بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرأ و ربک ال اکرم پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پہلے مقات اول کے دوسرے ویڈیو سیشن میں میں تمام طلبہ و طالبات اور ان کے والدین کو خوش آمدید کہتی ہوں یہ آپ کی پانچویں جماعت ہے اور اس وقت اسلامیت کا پیریڈ ہے ہم اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ یونٹ ون دیکھیں گے جو حفظوں ناظرہ پر مشتمل ہے حفظ کہتے ہیں زبانی یاد کرنے کو اور ناظرہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھنے کو نظر سے ناظرہ ٹھیک ہے تو ناظرہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھنے کو حفظ کہتے ہیں زبانی یاد کرنے کو تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے حصہ دو حصے ہیں اس عربی حصے کے حفظوں ناظرہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں حفظ و ناظرہ میں ہمیں حفظ قرآن یعنی کہ قرآن پاک کی ایک سورت دیوی ہے سورت اللائل سب سے پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کی قیرت کر لیتے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس سپارہ ہے تو آپ کھول لیجیے گا تو ہم بھی جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ اس کی قیرت کرتے ہیں میں قیرت کر کے آپ کو سناتی ہوں آپ جو ہے آپ بھی اپنے سپارے میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ چلی میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں قرآن پاک پڑھنے سے پہلے آوزو باللہ ہی مینہ شیطانی رجیم پڑھ لینا افضل ہے ضروری ہے تو ہم بھی جو ہے وہ یہ اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں سب سے پہلے ہم آوزو باللہ ہی مینہ شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو ہم اب بھی صورت پڑھتے ہیں آوزو باللہ ہی مینہ شیطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنیلی زا یخشا والنحاری زا تجلہ وما خلق الزکرہ والانسہ انہ سایکم لشتہ فاما من آتا واتقا وصدقا بالحسنہ فسانو یسیروہ لیسرہ وما یغنی انہو مالوہ اذا تردہ انہا علینا للہدہ وانہا لنا للآخرات والعولہ فانزرتوکم نارا تلزہ لا يسلہا اللہ الاشق اللہزی کذبا وتولا وسایجنبوها الاتق اللہزی یوطیبا لہو یتزکا وما لأحد اندہو من نیمت تجزا اللہ ابتغاء وجہی ربیه العالی وَلَا سَوْفَا يَرْدَ اب ہم نے یہ سورت پڑھ کر دیکھ لی ہے آپ دیکھ لیجئے یہ سورت مکی ہے اور اس میں اکیس آیات ہیں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اکیس آیات ہیں تو اب آپ کو زبانی اس کو یاد کرنا ہے تو آپ کس طرح سے یاد کریں گے اگر آپ روز تین آیات بھی یاد کرتے ہیں تو آپ کو سیون ڈیز میں سات دنوں میں ایک ہفتے میں آپ کو یہ سورت اچھی طرح یاد ہو جائے گی تین آپ نے ایک دن یاد کر لی آیات پھر دوسرے دن آپ نے تین یاد کی تو وہ پیچھے والی تین دیا آپ نے اچھی طرح سے حفظ کر لی آپ کی چھے آیات ہو گئی پھر تیسرے دن آپ نے پھر تین کر لی اور پھر اس طرح سے آپ نے پیچھے والی چھے آیات کر لی پکی کر لی حفظ کر لی اس طرح سے آپ کی نو ہو گئی اسی طرح آپ ایک ہفتے میں اپنی اس سورت کو اچھی طرح سے حفظ کر سکتے ہیں جو کبھی نہیں بھولیں گے پھر ٹھیک ہے کیونکہ قرآن پاک یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی خاص بات ہے جب ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تو پھر بھولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک اب دیکھئے ہمارا دوسری صورت ہماری کونسی ہے صورت القدر یہ ہم نے زبانی بھی پڑھنا ہے اور لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ہمیں زبانی بھی پڑھنا ہے اس کو اور لکھنا بھی ہے زبانی اور لکھائی لکھاوا ہے ہم صورت پڑھ لیتے ہیں یہ بھی کیونکہ ہمیں اس کے الفاظ معنی اس کے تفہیمی سوالات بھی دیکھنا ہے یعنی کہ ایک comprehension کی طرح آپ کو یہ صورت دیوئے اس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے صورت پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فجر ٹھیک ہے ہم نے صورت پڑھ لیتے ہیں اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں مشکل نہیں یہ صورت ہم پڑھتے آئے ہیں اور ہم سمجھ میں بھی آتی ہے ہم اس کا ترجمہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پھر بھی ہم اس کے الفاظ کچھ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو صورت کا جو عنوان ہے قدر اس کو ہم دیکھیں گے کہ قدر کے کیا معنی ہے یہ دیکھئے القدر عظمت بڑائی شان شوکر ٹھیک ہے یہ اس کے معنی ہے میں یہاں پر ایک ہی لکھا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں عظمت بڑائی شان شوکر اس کے بعد ہے انزل ناہو نازل کیا لائلت القدر لائلت کہتے ہیں لائل کہتے ہیں رات کو ٹھیک ہے لائلت القدر عظمت والی رات آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کون سی عظمت والی رات ہے شہر مہینوں کو کہا ہے شہر لکھا ہے مہینوں تنظرن اترنا ٹھیک ہے تنظرن ایسے بھی نیچے نیچے جانے وہ کہتے ہیں اترنا سلامن امن سلامتی ٹھیک ہے یہ کچھ الفاظ تھے ویسے اور بھی اگر آپ کر سکتے ہیں اس کے الفاظ معنی تو کر لیجئے گا ویسے تو میں نے مشکل جوتے ہو بتا دیا آپ کو انزلنا فی لائلت القدر انزلنا اترنا لائلت القدر رات ٹھیک ہے انزلنا نازل کیا انزلنا نازل کیا فی لائلت القدر عظمت والی رات کو وما ادراکما لائلت القدر قدر ادراکا کہتے ہیں سمجھنے کو آپ کیا جانے ٹھیک ہے جاننے کو ادراک ادراک کہتے ہیں وہی ہے یہ جاننے کو کہیں گے لائلت القدر اس رات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں لائلت القدری یہ جو رات ہے قدر والی رات عظمت والی رات خیرم من آفی شہر ایک ہزار مہینوں سے جو ہے وہ بہتر ہے تنزل ملائکہ تو وروہو اس میں جو تنزل کہا ہے اترنے کو فرشتے اترتے ہیں ملائکہ جو ہے وہ اترتے ہیں وروہو فیہا بیزنی ربیم من کلی عمر اپنے رب کے حکم سے سلامن ہی حتی مطلع الفجر سلامن سلامتی اور امن والی رات ہے ہی حتی مطلع الفجر اور فجر کے طلوع ہونے تک مطلع فجر کے طلوع ہونے تک رہتے ہیں فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اس کے بعد ہم اس کے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے سورت کا نام لکھئے آپ نے سورت پڑھ لی نام بھی آپ کو بتا ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو سورت کا نام لکھنا ہے ہم نے لکھا ہے سورت مطلع قدر ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں اس سورت میں کتنی آیات ہیں اور یہ سورت مکھی ہے یا مدنی ہم نے لکھا ہے اس سورت میں پانچ آیات ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ جو آیات ہیں ان کو گل لیں سورت جب پڑھ رہے ہیں آپ تو آیات گلتے جائیں تو پانچ آیات ہیں اس میں اور یہ سورت مکھی ہے اس کے بعد ہم نے سوال کیا ہے قدر سے کیا مراد ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قدر سے مراد عظمت بڑھائی شان شوکر ٹھیک ہے اور اس سورت میں کیا بیان کیا گیا ہے ہم نے لکھا ہے جواب میں اس کے قدر سے مراد عظمت اور بڑھائی کے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ قدر عظمت بڑھائی شان ٹھیک ہے اور اس سورت میں اس عظمت والی رات کی شان بیان کی گئی ہے جس میں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا قرآن پاک ایک دن میں تو نازل ہوئی وانا تئیس سال اور کچھ دن لگے کچھ مہینے لگے اس کو نازل ہونے میں تو اس رات جو ہے وہ قرآن پاک کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا اور یہ صورت نازل ہوئی اسی مناسبت سے صورت القدر بھی اسے صورت القدر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس بڑائی والی رات کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت قدر ہے اس کے بعد اس صورت کا ترجمہ لکھئے اب دیکھئے صورت کا ترجمہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے یعنی کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے اس چیز کا کہ شب قدر کیا ہے اللہ پاک فرما رہا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہمیں بتائے گیا ہے کہ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت کا سواب ایک ہزار مہینوں کی راتوں کو عبادت سے بہتر ہے اس رات میں فرشتہ جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کو انجام دینے کے لئے اترتے ہیں یہ رات بڑی امن و سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے یعنی کہ مغرب ہو گئی ٹھیک ہے سورج قروب ہو گیا اس کے بعد سے راج شروع ہو گئی اور جو ہے وہ کب تک رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک یعنی کہ پوری رات گزرنے کے بعد جب صبح سعادی کا وقت اتر فجر ہوتی ہے تک تک اللہ پاک کے حکم سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے کام انجام دینے کے لئے اترتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے جو بھی کام ہیں وہ اللہ پاک کے حکم سے انجام دیتے ہیں تو ہمارے لئے تو سرہ سر بھلائی والی رات ہوئی نا بڑائی والی تو ہی ہے لیکن ہمارے لئے سرہ سر بھلائی والی رات ہے یہ اب اس میں بہت ساری نیکیاں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں بہت سارے اچھے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور خصوصاً اللہ پاک کی عبادت ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کو جو ہے وہ یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اس کی کامپیینشن کے ہم نے چار سوال کیے ہیں سب سے پہلا ہم نے اس صورت کا نام پوچھا ہے پھر یہ پوچھا ہے کہ اس صورت مکی ہے مدنی ہے اور اس صورت میں کتنی آیاد ہے پھر ہم نے اس سے کیا مراد ہے قدر سے مراد اور اس صورت میں کیا بیان کیا گیا مختصراً جو ہے وہ پڑھا ہے اس نے کہ اس صورت میں اس عظمت والی رات کی شان بیان کی گئی ہے اس کے بعد ہم نے ترجمہ دیکھ لیا اب ہمارے پاس ہے ایک قرآنی آیت چلیے ہم دیکھتے ہیں آیت قرآنی آپ کو ایک آیت دی گئی ہے قرآن پاک سے پڑھتے ہیں اس آیت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاقِمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَاَقَوْ مَهَرْ رَاحِينَ ترجمہ اور نماز قائم کرو زکاة دیا کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو دیکھیں اس میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اور نماز قائم کرو نماز قائم کرنا اور پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں ٹھیک ہے پڑھنا تو ایسا ہے کہ جو نماز ملی پڑھ نہیں جو نہیں ملی وہ چھوڑ دی جا اگر ہم مصروف رہے تو ہم نے اس نماز کا حیالی نہیں کیا فجل سوٹ جاتی ہے موسلی اس کے بعد جو اثر میں ہم بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں وہ چھوڑ جاتی ہے ہماری تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہے تو چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی ٹھیک ہے نا بس ہم پڑھ رہے نماز لیکن یہاں پر اللہ پاک نماز قائم کرنے کا ذکر کر رہا ہے نماز قائم کرنا یعنی کہ نماز کا احتمام کرنا پوری پابندی کے ساتھ جس طرح سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کے ہمیں فرائض بھی دیکھنا ہے اس کے ہمیں واجبات بھی دیکھنا ہے اس کی ہمیں سنتیں بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں پہلے معلومات ہونی چاہیے تب ہی تو ہم نماز پر قائم کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نماز کی کیا فرائض ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نماز کی کیا واجبات ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سنتیں کیا ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمیں پتہ ہوگا تب ہم جا کے نماز قائم کریں گے تو ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ نماز کے فرائض کیا ہے نماز کی واجبات کیا ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں اللہ باپ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے یہاں پر ہم پڑھتے پڑھتے ہیں ہماری عادت ہو جاتی ہے ہم عادتاً جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز قائم جب ہوگی جب آپ کو تمام جو ہے اس کے فرائض واجبات سنتیں سب کچھ آپ کو پتا ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم نماز پڑھنے تو اپنی نمازوں کو صحیح کرنے اس کے فرائض بھی پتا ہو جائے ہمیں اس کے واجبات بھی پتا ہو جائے ہمیں اور زکاة دیا کرو زکاة دینے کا بہت حکم ہے جہاں نماز کا ذکر ہے مہی اللہ پاک نے ساتھ ساتھی زکاة دینے کا بھی حکم دیا ہے ٹھیک ہے نماز ایک فیزیکلی عبادت ہے جسمانی عبادت ہے اور زکاة ایک مالی عبادت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں زکاة کیا ہے زکاة ہمارے مال کا ڈھائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے مال کا ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے جس سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے چوری رہزنی سے بچ جاتا ہے کسی برے کام سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے بظاہر دو میں لگتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے رقم دے رہے ہیں ہمارا مال کم ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے اللہ پاک اس میں بے شمار درکت عطا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں جہاں نماز کی پابندی ہے نماز کے بارے میں بار بار حکم دیا گیا اور نماز کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ زکاة کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا ہے جہاں جسمانی عبادت کریں وہ آپ کو مالی عبادت بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی یہاں پر باجماعت نماز کا حکم ہے ٹھیک ہے نا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو جماعت میں ہوں گے جب ہی تو کریں گے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر جماعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے ایک نماز آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور ایک مسجد میں جا کر پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں پڑھی جانے والی نماز پچیس گناہ زیادہ جو ہے وہ افضلیت رکھتی ہے اہمیت رکھتی ہے ٹھیک ہے ایک صحابی تھے ان کی فجر کی نماز رہ گئی فجر میں آکھ نہیں کھلی ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے ان کی رہ گئی انہوں نے وہ نماز پچیس بار پڑھی جب ہمارے نبی کے سامنے حاضر ہوئے پیش ہوئے تو ہمارے نبی نے پوچھا آپ فجر میں نہیں تھے تو کہنے لگے جی میں فجر میں نہیں تھا لیکن میں نے اس نماز کو پچیس بار پڑھ لیا تو ہمارے نبی نے کہا پچیس بار پڑھ لیا تب بھی وہ سواب آپ کو نہیں ملے گا جو جماعت سے پڑھنے کا سواب ہے تو آپ دیکھیں اس کی اہمیت کو کہ ہمیں نماز قائم کرنا ہے ٹھیک ہے پورے فرائز اور واجبات کے ساتھ اور نماز کو جماعت سے پڑھنا ہے بہت بلدوری ہے تو ٹھیک ہے آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا اکیلے پڑھ سکتے ہیں لیکن اہمیت اسی بات کی ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے نا قرآن کہہ رہا ہے کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ صاف کھلا واضح بیان ہے اللہ پاک کا کہ جماعت سے نماز پڑھیں ٹھیک ہے تو ہم کوشش کریں گے نماز کو قائم کرنے کی پڑھنا نہیں ہے قائم کرنا ہے قائم کیسے کریں گے پورے فرائز اور واجبات کے ساتھ اس کے بعد زکاة دینا ہے ہمیں ہم غریب بھائیوں کی ہم اسی طرح مدد کر سکتے ہیں نا تو یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمیشہ زکاة کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جماعت کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہمیں ٹھیک ہے تو اس آیت میں ہمیں تیم باتیں پتا چلی ایک نماز قائم کرنے کی ایک زکاة ادا کرنے کی اور دوسرا جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت پتا چلی ہمیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ارشاداتِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہم دیکھیں گے مسنون دعائیں مسنون دعا وہ ہوتی ہے جو سنت سے ثابت ہو ٹھیک ہے کپڑے بدلتے وقت یہ دعا پڑھیں کپڑے بدلتے وقت کی آپ کو دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ ٹھیک ہے جب ہم کپڑے بدل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری آپ کو دعا دی گئی ہے یہ آپ کی بک میں بھی ہے آپ کی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نئے کپڑے پہنتے وقت کی دعا یعنی کہ نئے کپڑے پہنتے وقت آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے الحمدللہ اللہ اللہ حاضر و رزقانی ہی من غیری حول منی ولا قوت ولا قوت ہی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا شکر ہے اللہ تعالی کا جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری کوشش اور قوت کے مجھے عطا کیا یہ اللہ پاک ہی کا کرم ہے اللہ پاک ہی کا جو رحم ہے اور نعمت ہے اس کی جو ہمیں ہماری کسی بغیر طاقت اور کوشش کے ہمیں عطا کرتا ہے ہم یہ دعا پہنتے ہیں نئے نئے ڈریسز پہن رہے ہوتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہم کوئی نیا لباس پہن رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں ہماری تو کوئی کوشش نہیں ہے نا یہ تو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے نہ ہماری ایسی قدرت ہے نہ ہماری اتنی طاقت ہے نہ ہمارے پاس ایسی کوئی کوشش ہے لیکن یہ اللہ پاک کا رحم و کرم ہے ٹھیک ہے جو آپ ہمیشہ جو ہے وہ نئے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں کوئی کوئی بھی تقریب ہو کوئی بھی ایسا وقا ہو ہو عید ہو تہوار ہو تو اس موقع پر ہم نئے نئے ویسے بھی ہم آئے دن جو ہے ہفتے میں مہینے میں نئے نئے ڈریسز لیتے ہیں پہنتے ہیں تو جب ایسا ہو جب آپ کوئی نیا کپڑا پہن رہے ہو اللہ پاک کا شکر ضرور ضرور ادا کریں ٹھیک ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری کوشش اور قوت کے مجھے عطا کیا ٹھیک ہے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے ہمارے نبی جو ہے وہ دعا جو ہے وہ کرتے ہوئے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جب ہمارے نبی نے کیا تو ہم بھی کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں تو ہمارے نبی کو فالو کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی زبانی بھی ہے اور اس میں لکھنا بھی ہے آپ کو ترجمہ کے ساتھ تو احادیث ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بھی بات حدیث ہے ٹھیک ہے جو دوسرے بھی اس کے رابی ہوتے ہیں اور آپ کے آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی جو ہے وہ ان کے خود بھی کہا ہوا ان کا جو کہا ہوا ہے وہ بھی حدیث ہے اور اس کے جو ہے وہ صحابہ بھی جہرہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا افضل الصدقاتی انتشبیع کبیدن جائن ٹھیک ہے افضل الصدقاتی انتشبیع کبیدن جائن ٹرجمہ بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھڑ کر کھانا کھلائے دیکھیں کتنا بہترین کام جو ہے وہ ہمارے نبی نے کہا کہ بھوکا اب یہ نہیں کہ آپ گھنڈے گے یہ بھوکے کو تلاش کریں گے کوئی غریب فقی ہو تو اسی کو کھانا کھلائیں گے بھوکے کو کھانا کھلانے وہ کہا گیا ہے یا کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ کس کو کھلانا ہے تو اسی لیے جو ہے مہمان نوازی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے ہمیں جب انسان سفر کر کے آتا ہے دور سے آتا ہے تو ایسا فیل کرتا ہے کہ اسے بھوک محسوس ہو رہی ہے تو ہم جو ہے وہ اس حدیث سے جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں اس حدیث کو فالو کر سکتے ہیں بہتر صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے دوسرا ہے دوسری حدیث ہماری ہے ترجمہ مسلمان کا بھائی اس کا ضرم نہیں کرتا اور نہ اس کو بیار و مددگار چھوڑتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ان پر ضرم نہیں کرتا یعنی ان کو دھوکہ نہیں دیتا کوئی تکلیف نہیں دیتا مسلمان وہی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ دے دھوکہ نہ دے کسی قسم کا کسی قسم کی سازش میں انبول نہ کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے یعنی کہ اپنا تعلق اس سے ختم نہیں کرتا جو بھی آپ کا تعلق اگر آپ کا پڑوسی ہے تو وہ ہمیشہ آپ کا پڑوسی ہی رہے گا اسی طرح یہی تعلق اس کے ساتھ رہے گا اور پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور رشتہ دار تو ہوتے ہی رشتہ دار ہیں تو رشتہ ختم نہیں ہو سکتا قدر تعلق کو اللہ پاک نے پسند نہیں کیا ہے اسی لئے کہا گیا ہے مسلمان وہی ہے جو دوسرے پر ظلم نہ کرے تنگ نہ کرے دوسرے مسلمان بھائی کو اور اس کو بیار و مددگار نہ چھوڑے یعنی کہ اس سے اپنا تعلق ختم نہ کرے اس کو اکیلا نہ چھوڑ دے یہ دونوں حدیثیں آپ نے دیکھی ایک نے ہمیں کہا گیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے پر زور دیا گیا ہے اور دوسرا مسلمان اس کو کہا گیا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کا پورا پورا خیال رکھے اس کے رشتے کے لحاظ سے اس کے رتبے کے لحاظ سے جو اس کا رتبہ ہے جو اس کا رشتہ ہے اس لحاظ سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ ہم نے پڑھا ہے آج اپنے پہلے یونٹ کو کمپڈیٹ کیا ہے ہم نے حفظ و ناظرہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ لیل کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اکیس آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی تین چار ورڈ پر مشتمل آیات ہیں تو آپ کو جہے وہ تین تین آیات بھی اگر آپ روز یاد کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ کو یہ صورت یاد ہو جائے گی اسی طرح صورت و قدر موسیلی بچوں کو آپ لوگ کو یاد ہے ٹھیک ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے ہم نے جو اسی اس کی کمپریہنشن دیکھ لی اس کو تفہیمی سوالات کے ذریعے ہم نے دیکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا ترجمہ بھی بہت آسان ہے اس کا اس کے سارے الفاظ بہت آپ کو آسان لگیں گے ہم روز مرہ اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک قرآنی آیت بھی ہے آپ کو ٹھیک ہے جس میں آپ کو نماز قائم کرنے کا زکاة دینے کا اور بازمات نماز کا احتمام کرنے کا کہا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے دوسرا حصہ دیکھا جو اشادات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے پہلا تھا اس کا مسنون دعائیں مسنون دعائیں وہی ہوتی ہیں جو ہمارے نبی صحابی تھا ہمارے نبی نبی پڑھی اور ہمیں بھی حکم دیا اس میں ہم نے پڑھا تھا مسنون دعائوں میں ایک تو ہے کپڑے بدلتے رکھ روز بار کا جو ہم کپڑے بدلتے ہیں اس وقت پڑھنے کی دعا دوسرا جو ہے ہم نے پڑھا ہے وہ ہے نئے نئے لباس پہنتے وقت نئے کپڑے پہنتے وقت جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک پر شکر کس طرح سے عدا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہم نے یہ لیے ہمارے نبی کی کہیں بھی باتیں ہیں پہلے ہم نے پڑھا بھوکے کو جو ہے وہ کھانا کھلانے کی ہمیں اتن زور دیا گیا ہے پہلی حدیث دیکھی آپ نے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر اس کو اس کے بعد دوسری حدیث ہم نے دیکھی کہ مسلمان بھائی کیسا ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ کبھی تنگ نہیں کرتا اس کا ظلم نہیں کرتا اور اس سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا یعنی کہ اس سے قطع تعلق نہیں کرتا اس سے اپنا رشتہ توڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پورا حفظ و ناظرہ میں پڑھا پہلا یونٹ اس کا چھوہر سا میں آپ کو ہمورک وہی دوں گی کہ آپ کو سورہ لیل ڈائری بھی دیتی ہوں میں آپ کو خوزی کہ سورہ لیل جو ہے وہاں زبانی یاد کیجئے ٹھیک ہے وہ بیندہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگیا ہوگا ہے یہ حفظ و ناظرہ اب ہم آپ جو ہے وہ دوسرا یونٹ پڑھیں گے دوسری ویڈیو میں آج کی ویڈیو کپلیٹ ہوئی آپ کی اللہ حافظ